ہلو اسلام علیکم کیسے ہو آپ سب سردیوں کا سیزن ہے اور مولی کا چٹنی نہ ہو تو ایسا تو نہیں ہو سکتا اسی لئے آج میں نے اپنی طریقے سے ایک بہت ہی ایزی اور سمپل طریقے سے مولی کے چٹنی کا ایک ریسپی شیئر کیا ہے جو کھانے میں بہت ہی تیسٹی ہے اور آپ اس کو ایزی لی بنا سکتے ہیں تو اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس میرے چینل کو لائک کر دینا شیئر کر دینا اور سبسکرائب کر دینا یہ چٹنی میں نے اسم سٹائل میں بنایا ہے بہت ہی ایزی طریقے سے اس کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہے تین سے چار مولی دو پس فرائی فش دنیا پتہ انین اور گرین چلی اور ماسٹرڈ آئل اس کے سوا میں نے اور کچھ بھی یوں یوز نہیں کیا ہے تو اس کے لئے پہلے میں نے جو مولی ہے اس کو دھوکے اچھے سے اس کا چھلکہ نکال کے پھر قدوگس کر لیا ہے قدوگس کرنے کے بعد اس میں نے جو پانی ہے مولی کا وہ میں نے ہاتھ سے نچوڑ کے نکال لیا ہے ہاتھ سے نچوڑ کے نکالنے کے بعد میں نے توے پہ تھوڑا سا ہلکا اس کو فرائی کیا ہے بینا تیل کا میں نے روست کیا ہے تاکہ جو اس کا جو خس خس ہے وہ تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اور کھانے میں وہ مطلب برا ہم لوگوں کے مول پہ جا کے ملٹ ہو جائے اس کے بعد میں نے ان سب انگریڈینٹس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور اوپر سے تھوڑا سا دھنیا بتا ایڈ کر لیا اور تیار ہو گیا ہم لوگوں کا مولی کا چٹی بہت ہی قوک اور ایزی طریقے سے تو آپ لوگوں کو اگر میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دینا اور ایک کمنٹ کر دینا